اپنے کے در سے نجات اور وہ بھی صرف ایک ماہ میں ہیں یقیناً بہت سے لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے لیکن آج ہم آپ کو صرف دو غزائیں ایسی بتائیں گے آج ہم آپ کو کوئی میڈیسن نہیں بتانے والے اس حوالے سے صرف دو غزائیں ہم آپ کو بتائیں گے جن کے استعمال سے ایک مہینے کے اندر اندر بہت بہتین ریزرٹس ملتے ہیں اور ینگ ایج میں اگر کسی کی گھٹنے میں درد ہے نی پین ہے جوائنٹس پین ہے تو وہ ایک مہینے سے پہلے ہی اس کو بہت بہتین ریزرٹس مل جاتے ہیں اور اورڈ ایج میں یہ زیادہ عمر جن کی وہ ہو جاتی ہے زیادہ ایج ہے جن کی ان کو چونکہ کیلشیم کا مسئلہ ہوتا ہے یہ اور دوسرے پروپلم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے گھٹنے کے درد ان کو ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات یورک ایسید کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات اور دوسرے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اگر یہ ایک مہینہ استعمال کر لیتے ہیں تو بہت بہتین ریزرٹس ملتے ہیں ہمارے کلینکس سے بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جو گھٹنے کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں جب ہم ان کو میڈیسن کے ساتھ یہ غزہ بھی بتاتے ہیں تو وہ ان کو بہت بہتین ریزرٹس ملتے ہیں اور اگر بہت سے ایسے لوگ جو میڈیسن استعمال نہیں کرنا چاہتے وہ صرف اگر یہ غزہ استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ اگر ان کو بہت بہتین ریزرٹس ملے گا اس میں جو سب سے پہلے نمبر پہ جو ہم غزہ بتانے والے ہیں وہ ہے دودھ یقین بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو دودھ روز استعمال کرتے ہیں ہم تو باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں اس کے باوجود ہمیں گھٹنے کے درد میں کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں دودھ کیلشم کا بہت بڑا سور سے اور اس کو اگر پراپر طریقے سے یعنی جو میں آپ کو میتھر بتانے والا ہوں یہ آپ کو واضح ریزرٹس ملنا شروع ہو جائے گا اس کا طریقے کار یہ ہے کہ آدھا کلو دودھ آپ صبح سے لے کر آپ نے شام تک میں ختم کرنا ہے آدھا کلو سے زیادہ بھی آپ لے سکتے ہیں تین پاو بھی لے سکتے ہیں ان کو برابر مقدار میں آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے یعنی اگر آدھا کلو دودھ ہے اگر صبح آپ نے نو بجے سے دس بجے سے یہ دودھ پینا شروع کیا ہے تو شام کے پانچ بجے تک تو آپ دیکھیں کہ ہر دو گھنٹے کے بعد آپ نے اس کی پراوپر جو ہے چار یا پانچ ڈیوگز بنا لینا ہے ایک وقت میں آپ نے آدھا کلو نہیں پینا ہے بلکہ چار یا پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور ہر دو گھنٹے بعد اس کو استعمال کرنا ہے یہ بہترین آپ کی باڈی کے اندر ایبزورب ہونا شروع ہو جائے گا کیلشیم اور گھٹنے کے درد سے آپ دیکھیں کہ بہت بہترین آپ کو ریزرٹس ملتے ہیں اچھا جو دوسری گزہ ہے وہ ہے سوہانجنا سوہانجنا جس کو مورنگا بھی کہا جاتا ہے آج کل بہت زیادہ میڈیسنز میں یوز ہو رہا ہے بہت ساری کمپنیاں اس کو استعمال کر رہی ہیں سوہانجنا کی پھلیاں گو کے اس کے پتے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن سوہانجنا کی پھلیاں اور آج کل ملتی بھی ہیں مل بھی جاتی ہیں گاؤ دیہاتوں میں تو بہت سارے لوگ اس کو بہت آسانی سے جانتے ہیں شہروں میں بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں لیکن جیسے جیسے اویرنس اس کی بڑھتی جا رہی ہے تو بہت سے لوگ اس کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے ہیں سوہانجنا کی پھلیاں کا اگر آپ سالن بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ ایک وقت میں اچھا یہ خیال رکھنا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ ہم تو سوہانجنا کی پھلی استعمال کیے یہ یاد رکھے گا کہ ایک پھلی سے دو پھلی سے کچھ نہیں ہوتا کم از کم پانچ سے چھ پھلیوں کا سالن ایک انسان کے لیے اگر آپ اس کو بنا لیتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں روز یعنی دودھ والا جو پروسس بتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ یہ سوہانجنا کی پھلیاں بھی استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک ہی مہینے میں گھٹنے کا پرانا سے پرانا درد بھی بہت حد تک آپ کو یا تو مکمل ختم ہو جائے گا یا کافی حد تک آپ کو ریلیف مل جائے گا اسی حساب سے آپ اس کو مزید آگے جاری رکھ سکتے ہیں اور جو بھی آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں وہ میڈیسن کسی بھی بھلے ہومیوں بھلے ایلو کسی بھی میڈیسن کو آپ یوز کرتے ہیں وہ آپ چاہیں تو اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور اگر میڈیسن آپ نا یوز کرنا چاہیں صرف یہ استعمال کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت حیرت انگیز ریزرٹس ملیں گے